بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے اسلام تیرا دین ہے تو مصطفی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین و سامین حج پہ جاتے وقت سب سے بڑی خوشی ہی ہوتی ہے کہ میں اللہ کے گھر جا رہا ہوں ہمارے دیہاتوں میں ایک جملہ بولا جاتا ہے جب کوئی آدمی بہت زیادہ خوش ہو جائے کسی حوالے سے آدمی کے زندگی میں خوشی آتی رہتی ہیں اور مختلف ہوتی ہیں جب آدمی بہت خوش ہو جائے تو آدمی کہتا ہے میرا تو حج ہو گیا یعنی خوشی کی انتہا کے لیے جو جملہ بولا جا سکتا ہے وہ یہ میرا تو حج ہو گیا تو آپ حضرات حج پہ جا رہے ہیں آپ کا حقیقی معنی میں خوشی آگی تو چند باتیں جو گھر سے لے کر بیت اللہ کے داخل ہونے سے پہلے تک ہیں وہ میں ارز کر دیتا ہوں اس پہ ذرا کوشی کیجئے گا میں بھی آپ بھی تاکہ ہمارا حج واقعہ حج مبرور بن جائے جس کی جزا جنت میں ہوتی ہے اور جس کی جزا پاکیزگی ہوتی ہے اور جس کی جزا رز کی وسط ہوتی ہے اور جس کی جزا گناہوں سے معافی ہوتی ہے اور جس کی جزا وجود میں تبدیلی آجاتی ہے اور جس کی جزا تذکیہ ہوتی ہے اور جس کی جزا بری آداز سے چھوڑ جانا ہوتا ہے اور جس کی جزا فقر اور غنہ سے نجات ہوتی ہے اور جس کی جزا عالمی وحدت کے سوچ پیدا ہو جانا ہوتی ہے وہ حج ہمیں مل جائے اس کو حج مبرور کہتے ہیں صفات کے ساتھ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ جب ہمیں اور آپ حج پہ جانے لگیں تو جن کے کرز دینے ہیں وہ کرز دیں کرز دبا کے حج پہ جانا شریعت اس کو پسند نہیں کرتی کرز وہ گناہ ہے جس کے بدلہ حج بھی نہیں ہو سکتا مبرور حج بھی مقروض کی بخشش نہیں کروا سکتا حج سے پہلے ممکنہ کرز ادا کریں چیک دینے ہیں تو وہ چیک دیں جو بعد میں کیش ہو سکے پیسے دینے ہیں تو پیسے دیں دوسرا کام یہ کریں کہ حج پہ جانے سے پہلے عزیز و قارب کو ملیں اور ان سے کمی بہتاں خوشتائی ہوتی رہتی ہیں یہ ایک موقع ہوتا ہے تعلق جوڑنے کا سیلہ رحمی کرنے کا سالوں کے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنے کا کہ جو میں حج پہ جا رہا ہوں اور حج پہ جانے سے پہلے مجھے تعلق بنانا چاہیے خانہ پھوپو دوست ماتات افسر ہر ایک کو سلام کرنا چاہیے تیسرا کام یہ کرنا چاہیے کہ اہل خانہ کو کشادہ خرچ دینا چاہیے یہ نوع کے بعد میں وہ لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کریں کہ ہمارے پاس پیسے آئے ان کے ابو کام دے گئے تھے کشادہ خرچ دو چوتھا یہ ہے کہ جب تک حج کی ٹکٹ آ جائے اور حج کی تاریخ حج اس وقت تک حج کے فضائل حج کے مسائل حج کی حکمتیں وہ علماء سے پوچھیں ہمارے حال میں یہ ہوتا ہے میں ایک جگہ لیکچر دے رہا تھا تو میں نے پوچھا کہ حجاجی کرام آپ نو سو یا آٹھ سو موررلہ سے اتنے تھے تو میں نے پوچھا آپ میں سے کس کس نے سورہ حج کو تفسیر کے ساتھ پڑھا سورہ حج تو ایک سکوت مرگ تھا خاموشی تھی ایک ندامت تھی یقین جانے کوئی چھے سو یا آٹھ سو اتنی فگر تھی ایک آدمی نے بھی ہاتھ کڑا نہیں کیا کہ میں نے سورہ حج پڑھی ہے حج کے فضائل کیا ہیں حج کے فرائز کیا ہیں حج کی سنتیں کیا ہیں حج کے واجبات کیا ہیں حج کے مخروحات کیا ہیں حج کے مفسدات کیا ہیں کن کاموں پہ دم واجب ہو جاتا ہے کن کاموں پہ حلت حرمت پر مدل جاتی ہے کون کام کون سے موقع کی کیا دعائیں ہیں ایک اہم کام ہے دین کی تکمیل کے لیے جارے ہیں تو یہ جو چار دن ہیں یا مہینہ ہے اس میں اس کی تیاری کریں پھر ایک اور کام چونکہ حج کے راستے میں سب سے بڑی قیمتی مطا اور قیمتی جس کو سنبھالنا ہے مجھے گھر میں ائرپورٹ پہ جدہ ائرپورٹ پہ مکہ میں مطاف میں تواف میں مینہ میں وہ ہے تقوی جس طرح پاسپورٹ سنبھالتے ہیں میں اور آپ تو حج کے اندر تقوی سنبھالنا ہے اللہ کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑنا آنکھوں کو کچھ منع کیے ہیں کچھ زبان کو منع کیے ہیں کچھ دماغ کو منع کیے ہیں کچھ ہاتھوں کو منع کیے ہیں جو اللہ نے جن چیزوں سے جن آزا کو منع کیا ہے ان سے منع ہو جانا ناظرین اس کو تقویٰ کہتے ہیں قرآن مجید میں جو باتا ہے نا انہیں پوچھا حج میں کیا لے جائیں تزودو فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَى روزے کا کام کیا ہے قرآن مجید میں آتا ہے لَا لَا لَكُمْ تَتَّقُونَ تَقْوَى پیدا کرتا ہے تو جب تقویٰ مہینہ بھر روزہ پیدا کر دیتا ہے تو پھر جب رمضان ختم ہوتا تو یکم شیوال کو آدمی شرن حج کا احرام بان سکتا ہے رمضان پورے کے روزوں نے تقویٰ دیا قُوتِبَ عَلَيْكُمُ السَّيَامُ کما کتبہ علی اللہ ذین من قبلکم لالکم تتکون روزہ نے تقوی دیا تو جب تقوی آ گیا تو پھر کیا کریں تو تقوی آپ کو سواغات مل گی پاسپورٹ سیکنڈری چیز ہے ٹیکٹ سیکنڈری چیز ہے زادرہ کے لیے کرنسی سیکنڈری چیز ہے پریمبری اور بنیادی چیز ہے کہ تقوی ہمارے پاس ہو آنکھوں کا تقوی زبان کا تقوی آنکھ ہاتھ کا تقوی پاؤں کا تقوی دماغ کا تقوی خلوت کا تقوی جلوت کا تقوی تجارت کا تقوی زراعت کا تقوی ملازمت کا تقوی جذبات کا تقوی تقوی کو سنبھالیں تقوی قدم قدم پہ سنبھالنا فرض ہے اور قدم قدم پہ اس کی ضرورت پڑتی ہے اس لیے تو قرآن نے کہا ہے تزود فین خیر ازاد تقوی اس لیے رمضان میں حج کے سفر شروع کرنے سے پہلے پورا مہینہ جو ایک ریکٹس ہے روزوں کے روپ میں وہ تقوی پیدا کرتی ہے پھر سامان کم سے کم ساتھ لے کے جائے ہم اتنا سامان بھر لیتے ہیں یہ کوشی کیا کریں کہ حج پہ جاتے ہوئے کارٹن کے سوٹ نہ لے جائیں کارٹن کے یہ احرام بھی نہ لے جائیں واشن ویر لے جائیں تین چار ہی کافی ہوتے ہیں میں نے ایک ایسے آدمی کو بھی جانتا ہوں جو احرام باندھ کے گیا تواف کیا وہاں سے توپ لی دو تین پہ جاملی لی اور پورا حج اس نے کر لی کم سے کم مادی اسباب لے کے جائیں ہمارے بیک بھرے ہوتے ہیں تین تین بیک اٹھانا لے جانا اس میں سو سو چیزیں انتہائی ضرورت کی جائیں آپ بھرے پوری بستی میں جا رہے ہیں جہاں انسان رہتے ہیں لاکھوں انسانوں کا شہر ہے جہاں ضروریہ زندگی پاکستان سے وافر ملتی ہیں عام ملتی ہیں سستی ملتی ہیں وہاں جا کے لے لیں پھر جب آپ گھر سے نکلیں تو دو رکعات نفل ضرور پڑھ لیں توبہ کے اللہ میں پاک ہونے کے لیے جا رہا ہوں میں اپنے پاک ہونے کے روحانی غسل کا آغاز ابھی سے کر رہا ہوں توبہ کر رہا ہوں توبہ روحانی غسل ہے پھر گھر سے لے کر ناظرین جب تک بیت اللہ میں داخل نہ ہو سب سے بڑی عبادت جو ہے فرائض نماز کے بعد تقوی کی احتیاط کے بعد تلبیہ ہے ائرپورٹ پہ جگہ جگہ پہ آپ کو تقوی سنبھالنا پڑے گا جدہ ائرپورٹ پہ تقوی سے ارب اجم کی خواتین مرد ہی کٹھے آئے ہوتے ہیں جب مکہ میں داخل ہوں گے تو تقوی سنبھالنا ہوگا تو فرض نمازوں کا احتمام تقوی کا احتمام اور اس کے بعد جو اہم چیز ہے میں نے ارزگئے کہ اس کا احتمام کریں کہ جگہ جگہ پہ تلبیہ تلبیہ کا آغاز ہوتا ہے احرام باننے سے اور ختم ہو جاتا ہے بیت اللہ کے تواف سے جب بیت اللہ کا تواف شروع ہو جائے گا تلبیہ ختم ہو جائے گا یہ نعرہ ہے نغمہ حاجی کا اور یہ عبادت زندگی میں صرف اس وقت ملتی جب آپ پاکستان کے ائرپورٹ کسی سے چلے لاہور سے یا کسی ملک کے کسی ائرپورٹ سے چلے تو جب آپ ائرپورٹ پہ احرام باندھ لیا تو دو چار چھے گھنٹے کے لیے یہ عبادت ہے جس کے لوگ طرف سے تلبیہ حج میں جہاز میں بیٹھتے ہوئے جہاز سے اترتے ہوئے جدہ بیٹھتے ہوئے جدہ سے چلتے ہوئے مکہ جاتے ہوئے قیام گاہ پہ جاتے ہوئے پھر حج میں ایک اور چیز بڑی جگہ جگہ پہ آپ اپنے اوپر لازم کر لیں جس طرح روزے کے عالم میں بھوک میں کتنے کھانے کی خیش ہوتی ہے پیاس میں پانی کی کتنی خیش ہوتی ہے طرح طرح کے مشروبات گھر میں ہوتے ہیں فریج بھری پڑی ہوتی ہے پیاس لبوں پہ ٹھہر جاتی ہے زبان سوک کے کانٹ ہو جاتی ہے لیکن مجال ہے کہ ہم کسی چیز کو پی لیں اس طرح یہ تیہ کر لیں حج کے لیے نکلتے ہوئے کہ میرے اوپر قیامتیں گزر جائیں میں نے لڑنا نہیں ہے لڑنا نہیں ہے میں حق پہ ہوں تو بھی نہیں لڑنا میں باطل پہ ہوں تو بھی نہیں لڑنا موالیم سے نہیں لڑنا گروپ آرگنائزر سے نہیں لڑنا اپنے ہم سفروں سے نہیں لڑنا اپنے کمرے والوں سے نہیں لڑنا باقی پچاس ساٹھ لاکھ جو ہو جائے کرنا میں نے کسی سے لڑنا نہیں ہے یہ ضبط کا سفر ہے صبر کا سفر ہے جھک جانے کا سفر ہے حیثیتوں کے ختم کرنے کا سفر ہے صحت یابی کا سفر ہے عشق کا سفر ہے اور عشاق کو محبوب مقصود ہوتا ہے راستے کے کانٹوں کے اور روڑوں کے اور پتروں کے چکرم نہیں پڑتا جاکہ جاکہ پہ یہ وہ عبادت ہے جو احرام سے لے کر بیت اللہ تک ہے جو ہی آپ تواف کے اس شاق کے اس کافلے میں شامل ہوں گے تلبیہ بند جائے گا پھر ایک اور ناظرین جب آپ جدہ سے اتریں اور سمان وصول کر لیں اور پھر وہاں سے بسوں پہ بیٹھ جائیں اور پھر اپنے پہنچیں ایک حجاج میں ایک بہت جلدی بڑی جلدی ہے جلدی شیطان کی طرف سے ہے ٹھہراؤ رحمان کی طرف سے آپ اتمنان سے اپنے گھر میں جائیں نیند پوری کریں کیونکہ ممکن ہے آپ چوبیس گھنٹے بعد پہنچیں اٹھارہ گھنٹے بعد پہنچیں بے شمار اجدہاں میں حجاج عرب اجم سے آئے ہوئے ہیں ایک ائرپورٹ ہے محدود قسم کی جگہ ہے جہاں سے گزر کے جانے اس لئے کوشی کریں آپ جائیں اور چھے آٹھ گھنٹے نیند پوری کریں اجلد میں بھاگم بھاگ سر سے بوجھ اتارنا یہ نہیں ہے چادر اندو پہنی ہے چاہیں تو آپ غسل بھی لے سکتے ہیں لیکن غسل میں سابن کے استعمال نہ کریں کنگی کے استعمال نہ کریں فریش ہو جائیں تازہ دام ہو جائیں اگر آپ نیند پوری لے لیتے ہیں آپ کی آنکھوں میں نیند نہیں ہوتی تھکن نہیں ہوتی تازہ دام ہو جاتے ہیں پھر آپ اتمنان سے مزے لے لے کر تواف کریں تو اس تواف کا مزہ ہو رہا ہے اور اگر آنکھوں میں دو رہے ہیں بوجود میں تھکن ہے جسمیں ٹوٹ پوٹ ہے پنڈلیاں جواب دے چکی ہیں جمائیاں انگڑائیاں آ رہی ہیں اور آپ ایسے گسیڑتے پاؤں کے ساتھ بے کلی اور بے زاری کے ساتھ تھکے انداز میں اس عاشقانہ عبادت کر رہے ہیں جس کے ساتھ حض لینا چاہیے لذت لینا چاہیے تو پھر مزہ نہیں آتا پہلی مرتبہ آپ بیت اللہ میں داخل ہو رہے ہیں تھکے کنگال پانی ایسنو آپ جا کے ریسٹ کریں یہ میں نے ارز کیا ہے گھر سے لے کر بیت اللہ کے تواف کے شروع کرنے سے پہلے چند موٹی موٹی باتیں اور اس کے لئے اور بھی بے شمار چیزیں ہیں جو آپ گرد و پیش میں آپ محسوس کرتے رہیں لیکن یہ چند ایک مذاکرہ تھا کہ میں اور آپ گھر سے لے کر بیت اللہ کے کمرے تک جانے تک کن کن چیزوں کا خیال رکھیں اس میں تقویہ ٹاپ پہ ہے تلبیہ سب سے اہم ہے صبر اور ضبط کی مشک ہے جگڑے سے فرض درجے میں بچنے کی آلہ درجے کی کوشش ہے اپنے پوری نیند لینی ہے گھر میں عزیز وعقارب سے معافی مانگنی ہے جن کے کرز دینے ہیں ان کے کرز واپس کرنے ہیں صلاة و توبہ پڑنی ہے راستے کے سفر میں قدم قدم پہ تقویہ آنکھوں کا تقویہ زبان کا تقویہ ہاتھوں کا تقویہ کانوں کا اس کے اوپر کڑی نظر رکھنی ہے چیکن برس رکھنا ہے ایسا نہ ہو کہ تقویہ ائرپورٹ پہ گر جائے یا تقویہ جدہ میں گر جائے یا تقویہ حدود حرم سے پہلے گر جائے تو پھر ایسے ہی ہے جیسے ایک لاش لے کے جا رہے ہوں اپنے کندے پہ اپنی لاش لے کے جا رہے ہوں چونکہ قرآن میں آتا ہے تزودو فَإِنَّ خَيْرَزَادِ تَقْوَا زادِ رہا لو تھوڑا سا مادی اور بیش مارزہ دے رہ لو تقویہ کا اور اس تقویہ کا احتمام کے لئے ہم نے پورا مہینہ تمہیں روزے کی کڑی مشق سے گزارے لَا لَكُمْ تَتَّقُونَ تَقْ تمہارے اندر تقویہ پیدا ہو جائے ان چیزوں کا خیال رکھنے سے امید ہے ہماری حج بہتر ہو جائے گی اور فروٹ فل ہو گی سمر بار ہو گی نتیجہ خیز ہو گی اور وجود پہ اثرات مرتب کرے گی اللہ کریم مجھے اور آپ کو بھلی باتوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے حج کو حج مبرور بنائے بار بار جانے کی توفیق نصیب فرمائے سبحان رب کا رب العزت اما یسفون و سلامون للمرسلین والحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلامون للمرسلین